ماشاءاللہ پروفیسر عاشق صاحب نے بہت اچھی گفتگی کی ہے ان سے یہ جانا چاہیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کون سے ہمارے اندر نقص ہیں جو ہمیں اس فکر سے ابھی تک دور کیے ہوئے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ ہم اس فکر کے طرف آئیں اور اسلامی انقلابہ برپا کر سکے پاکستان میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سادہ بات ہے اگر کسی کے دو پاؤں ہوں پیر اس کے دو ہوں اگر کسی کے دو پاؤں ہوں لیکن وہ قدم نہ اٹھا سکے تو اسے لنگڑا کہتے ہیں دین لنگڑا نہیں ہے اور دین ذاتی بھی نہیں ہوتا کسی کے دو پاؤں ہوں ہم کہتے ہیں یعنی کہتے ہیں کہ میں تیری بندگی کرتا ہوں ہم ہے جو ہم میں شامل ہے جب تک امت کے اندر اقدام کرتا ہے تو آگے جائے گا جو رکا ہوا ہے وہ دین نہیں ہے کسی کے دو پاؤں ہیں لیکن وہ قدم نہیں اٹھاتے لہٰذا دین کہتے ہی اقدام کرنے کو ہیں اور انقلاب اولاد ہے اقدام کی جیسے آنکھیں دو ہیں لیکن نظر ایک ہے کان دو ہیں سماعت ایک ہے ہونٹ دو ہیں اور تکلم ایک ہے اسی طرح قرآن و اہلِ بیعت عدد میں دو ہیں مقصد میں ایک ہیں لہذا پیروانِ ولایت اور امامت میں سے صرف وہی شخص ہے کہ جس کے چوبیس گھنٹے پیروانِ ولایت والے ہوں میں آخر جملہ یہی کہوں گا جو پہلے کہا تھا کہ اگر دو پاؤں ہیں اور قدم نہیں اٹھایا تو لنگڑے ہیں تو زندگی کے ہر معاملے میں ہر میدان میں ایک بات کا خیال رکھیں اللہ نے آپ کو قدم دیئے ہیں اللہ نے آپ کو ہاتھ دیئے ہیں ہمت دی ہے عقل دی ہے دانش دی ہے ہمت دی ہے حوصلہ دیا ہے یہ سب کچھ بیکار چلا جائے گا اگر میدان دشمن میں چلے جائیں گے تو لہذا سب سے پہلے یہ خیال رکھیں انقلاب کا پہلا پیغام یہ ہے کہ انقلاب پہلے آپ کو دین کے میدان میں لائے گا پھر دین کا کام ہوگا غیر دینی میدان میں دین کا کام نہیں ہوتا اسلام علیہ وسلم